موسیقی گوگل ایڈ ورڈز کی سکلز تو وہ آپ کے پاس آگئی آپ کو یہ بھی پتا لگا ہے کیمپین کیسے بنانی ہے بیڈنگ کیسے کرنی ہے ٹارگٹ آرڈینس کیسے سلیکٹ کرنی ہے اب بات آتی ہے فری لانسنگ کام کی یعنی فری لانسنگ ویب سیٹ کے اوپر جو زیادہ تر جاوبز ہیں گوگل ایڈ ورڈز ریلیٹڈ وہ کیا ہیں ان میں سے ایک مین جوب آتی ہے سرچ ایڈز کی اور زیادہ تر آپ کو ملیں گی پی پی سی ریلیٹڈ ایڈز what does پی پی سی سٹینڈ فور پے پر کلک ایڈز آپ کو زیادہ تر کلائنٹ کہے گا کہ ہماری منج کریں پے پر کلک کیمپینز کو اس کے اندر آپ کو جو ٹاس دیے جائیں گے وہ ہوں گے کہ آپ نے بیڈنگ اماؤنٹ کو سیٹ کرنا ہے آپ نے کی ورڈز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے سرچ ایڈز کی کرنی اور پھر آپ نے منیٹر کرنا ہے ان تمام چیزوں کو تو سب سے کومن جو سرچ ایڈز ریلیٹڈ آپ کو پروجیٹس ہوں گے وہ یہ والے مل رہے ہوں گے جن میں پی پی سی یا منجنگ پی پی سی کیمپینز ہوں گی اب ان کو جو منج کرنا ہے اور کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان کی چند ٹپس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کی کیمپینز کو رن کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کو ٹپس دیئے تھے اور میں شور کہ آپ وہ یوز بھی کر رہے ہوں گے اسی طریقے سے گوگل ایڈ ورڈز کی کیمپینز کو رن کرنے کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آگے جا کے آپ نے اپنے اپلائی کرنا ہے جو پہلی ٹپ یا گولڈن رول میں اس کو کہوں گا گوگل ایڈ ورڈز کی ایک پروڈٹس کو ہنڈل کرنے کے لیے وہ ہے کہ never run ads without knowing the objective آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا objective کیا ہے اور client بھی اس پہ clear ہونا چاہیے کہ بھائی یہی objective ہے کہ جس کے اوپر پیسے لگانے ہیں google ads کی وہ use کر کے اور جب آپ کو objective کا پتا ہے اور client نے اس کو approve کرتی ہے then you run the ad for example اگر objective ہے sales بنانا تو آپ ad بنائیں اگر کہ جی information oriented ad ہے learn how to sell a car ایک یہ ad ہے دوسری ہے we will buy your car in two hours تو sales objective اگر ہے تو کون سے والی ad آپ چلائیں گے learn والی چلائیں گے یا we will buy the car from you in two hours وہ والی چلائیں گے اس کا decision آپ نے کرنا ہے تو objective آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ objective کیا ہے اس کی بیس پہ آپ نے ad بنانی اور client کو بھی پتا ہو کہ یہ والا objective ہے اس پہ اتنا budget لگے گا دوسرا golden rule ہے calculate CPA beforehand یہ تھوٹی سی technical term ہے CPA سے مراد ہے cost per acquisition acquisition کیا ہوتی ہے مشکل لفظ ہے simple سا معنی ہے اس کا sales اس کو acquisition کہتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جن کو آپ acquire کر رہے ہیں ان کی cost کیا ہے اگر ایک lead جو ہے یعنی کہ ایک sale جو ہے وہ آپ کو پندرہ روپے کما کے دیتی ہے اور آپ کو CPA یعنی cost per acquisition وہ اٹھارہ روپے ہے تو then it's not a good CPA تو آپ کی CPA ہمیشہ آپ کی sale amount سے کم ہونی چاہیے یعنی کہ آپ ہی کہیں کہ جی میں 3 روپے خرچ کروں گا ایک بندے کو اپنے تک لانے کے لیے اور اس کو 20 روپے کی چیز بیچوں گا then it's a good CPA تو ہمیشہ calculate کریں کہ آپ کا CPA کیا ہونا چاہیے client سے بات کریں کہ ایک sale کا revenue یا profit کتنا client کما رہا ہے کتنا وہ CPA پر خرچ کرنا چاہتا ہے تب آپ کو ایک اچھا CPA مل جائے گا تیسرا golden rule always set up your account properly real answer ہو یہ ذرا ذہن میں رکھو بھائی میں کہہ کہہ کہ پہلے اتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ جب آپ manage کر رہے ہوتے ہیں campaigns کو campaigns کو properly account کو manage کریں اس کے اندر چیزیں different طریقے سے بنی ہو campaigns الگ الگ بنی ہو clients کے heads الگ الگ بنے ہو اکثر یہ problem آجات ہی ہے کہ آپ کے پاس different clients کی different ads campaign چل رہی ہیں اور آپ ان کو ساروں کو mix کر دیتے ہیں کسی کا keyword کسی میں چلے گئے اور کسی کی picture کسی اور میں چلے گی وہ client بھی خوش نہیں ہے پیسے بھی لگی جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ problem آتا ہے جب آپ نے اس کو review ہی نہیں کیا اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ads چلنی ہیں تو آپ کے account جو ہے وہ ہمیشہ set up properly ہونا چاہیے اور last کا golden rule اور سب سے important golden rule always set up conversion tracking آپ کے پاس تمام data آپ کی ads کا جو ہے وہ آنا چاہیے through conversion tracking آپ google adwords کے اندر اس option کو select کرتے ہیں اور select کرنے کے بعد آپ track کر رہے ہوتے ہیں کہ conversion کیسے ہو رہی ہے اس کا cpa کیا ہے cost acquisition کیا ہے کتنے لوگ اس پر click کر رہے ہیں کیسے click کر رہے ہیں کتنے پیسے charge کرتے ہیں یا charge ہوئے ہیں پر click یہ تمام چیزیں آپ کو tracking اور data آپ کو بتا رہا ہوگا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے client کے ساتھ اگر regularly share کریں اس سے آپ کو اپنی performance کا بھی بتا لگ رہا ہوگا ایک اچھا digital market ہے وہ conversion rate پہ بھی focus کرتے ہیں اور conversion rate کے focus کرنے کے ساتھ سے جو باقی تمام matrix ہیں ان پہ بھی focus کر رہا ہوتا ہے گوگل کے اوپر اگر آپ کی conversion rate 2% یا 2% سے زیادہ ہے تو میرے نزدیک وہ ایک اچھی conversion rate ہے کوشش کریں کہ 4 سے 5% کے درمیان آپ hit کر رہے ہوں ویسے تو گوگل اگر آپ search کریں تو آپ کو conversion rates different industry یا different sectors کے بارے میں بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر technology کی add تو اس کی اتنی conversion ہے اگر education کی add تو اس کی اتنی conversion ہے لیکن میرا experience کہتا ہے کہ 2% is minimum 4% کے آس پاس ہو تو پھر مزہ آتا ہے لوگ click کرتے ہیں cost کم ہوتی ہے اور آپ ایک اچھے سے اچھے digital market بنتے جاتے ہیں اور free freelancing project پھر آپ کی جھولی میں گرتے رہتے ہیں تو دوستو ان tips کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور next time آپ client سے negotiate کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ایک ads کے اوپر اور اس حال پر کام کر رہے ہیں search ads کے اوپر تو ان سباہم tips کو apply کیجئے اور free freelancing کے دور پیسے کمائیں موسیقی